شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے دوستو جنت ایک ایسا نام ہے جس کو سنتے ہی ہر انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا ہوتے ہیں جنت کہاں ہے؟ کیسی ہے؟ جنت میں کیا کیا ہوگا؟ خور کیسی ہوگی؟ اس سے تعلق کیسے قائم ہوگا؟ کیا نفسانی خواہشات ہوں گی؟ بچے کیسے پیدا ہوں گے؟ ہم بستری سے لذت کیسی ہوگی؟ مردوں کو ہورے تو عورتوں کو ہم بستری کے لئے کون ملے گا؟ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مر بھی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کو جنت کے بارے میں بتائیے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی زمین سفید اور مٹی زافران سے بنائی گئی ہے اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشکے کے گارے اور موتیوں کی کنکنیوں سے لگایا گیا ہے حدیث پاک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت میں سب سے کم تر جنتی کو آٹھ ہزار نوکر اور بہتر ہوروں سے نوازا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ہور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ ہور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بڑھ جائے اور ہر طرف خوشبو بھیل جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہور کے سرکت بٹا دنیا و مافیا سے بہتر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ہوروں کی پنڈیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی ہور کے پاس جائے گا تو ہور اس کا استقبال کرے گی تم جس انگلی سے چاہو ہور کو پکڑ سکو گے اگر ہور کا اقبال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو ایک ہور ہوگی وہ اس جنتی سے کہہ رہی ہوگی اے اللہ کے بندے کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا تم کون ہو وہ جواب دے گی کہ میں ہوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا وہ ہور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی ابھی وہ جنتی اس ہور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور ہور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی اے اللہ کے ولی کیا تمہارے پاس ہمارے لئے وقت نہیں ہے اس طرح وہ جنتی ایک ہور سے دوسری ہور سے باتیں کرتا رہے گا حضرت سعیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی ہور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں اگر وہ اپنا دوبٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہو جائے یہاں سوال یہ بیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں ہورے عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شہروں کے ساتھ رہیں گی وہ عورت اپنے شہر کو ملنے والی جنت کی سب ہوروں کی سردار ہوگی اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام ہوروں سے خوبصورت بنا دے گا یہ دونوں میان بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے یہ دونوں میان بیوی جنت میں رہیں گے جو عورت کماری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نگاہ اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا ایک عورت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا جب کسی عورت کا شہر فوت ہو جاتا ہے ہم اس کے بعد دوسرے سے نگاہ کر لیتی ہیں ان میں سے جنت میں اس عورت کا شہر کون ہوگا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جس مرد کے ساتھ چاہے گی جنت میں رہ سکے گی یعنی ان دونوں میں سے جس کے ساتھ چاہے گی وہ رہ سکتی ہے امی صلی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ جنت کی ہور بہتر ہے کہ دنیا کی نیک عورت بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا والی عورت کو جنت والی عورت پر فضیلت حاصل ہوگی جو باہر والے کپڑے کو اندر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے ایک بار ایک یہودی اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں لوگ کھائے پیئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں آدمی کو سو آدمیوں کے برابر کھانا پیش کیا جائے گا اس کو سو آدمیوں کے برابر ہم بستری کی طاقت عطا کی جائے گی یہودی نے کہا کہ جب کوئی مرد یا عورت جنت میں کھائے پیئے گا اس کو جنت میں قضاء حاجت کی ضرورت تو پیش آئے گی اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کی حاجت اس کے پسینے کے راستے خاری جو جائے گی ان کے پسینے سے مشک کی طرح خوشبو آئے گی جنت میں انسان جو کچھ چاہے گا اس کو وہ عطا کیا جائے گا ایک روایت میں ہے کہ مرد اپنا ہاتھ اس حور کی کمر پر رکھے گا تو سامنی طرف سے سینہ کی طرف کپڑے اور گوشت کے اندر سے اپنا ہاتھ دیکھ لے گا مزے کی بات یہ ہے کہ مرد جب بھی حور سے صحبت کرنے جائے گا تو اسے ہر بار کماری ہی پائے گا لیکن اس مبستری سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی اور نہ کوئی رتوبت اور خون کا حراج ہوگا مرد اپنی حور کے جسم کو ویسا ہی پائے گا جیسا وہ چاہے گا امام احمد نے حدیث نمبر پندرہ ہزار سات سو تیہتر میں حضرت ابو رزین اکیلی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیک مرد اور نیک عورتے جنت میں ایسے ہی لذت پائیں گی جیسے تم دنیا میں لذت پاتے ہو اور وہ تم سے لذت آسل کرتی ہیں اگر کوئی مومن جنت میں یہ خواہش کرے گا کہ اس کی اولاد پیدا ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پوری فرما دے گا کیونکہ جنت میں جنتی کی کوئی بھی ایسی خواہش نہ ہوگی جسے پورا نہ کیا جائے اس بارے میں ترمزی شریف کی حدیث نمبر دوہزار پانچ سو تریسر بھی پیش کی جاتی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن جنت میں جب اولاد چاہے گا تو حمل، زچگی اور پرورش اسی وقت ہو جائے گی جیسے وہ چاہے گا البانی رحمت اللہ نے اسے صحیح الجامعہ میں صحیح کہا ہے اب حمل کا ٹہنا مدت مکمل ہونا اور اس کے بعد تیتیس سالہ جوان ایک ہی لمحے میں ہو جانا اس حدیث میں ثابت ہے اور قابلی ذکر بات یہ ہے کہ حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے وہ چاہے گا مطلب یہ کہ لڑکا اور لڑکی جو جنتی چاہے گا وہی پیدا ہوگا حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ جنت کی اولاد دنیاوی اولاد کی طرح نہ ہوگا بلکہ یہ سارا مرحلہ آئے گی لمحے میں مکمل ہو جائے گا اور جو کہ جنت میں چھوٹے بچے نہ ہوں گئے اس لئے بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی تیتیس سال کا کڑیر جوان بن جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت میں عالم مقام عطا کرے اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے کومنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھئے گا